اور جب ملک شام حدیث میں کہا جاتا ہے یاد رکھئے آج اس کو چار پانچ حصوں میں تخصیم کر دیا گیا ہے فلسطین اسرائیل جارڈن شام یعنی جس کو سیریا کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے اردن جارڈن جس کو اردن کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے ایروشالم جس کو جیروجالم کہا جاتا ہے یہ سارا ملاکر نبی کے زمانے کا شام ہے اور جب ملک شام کہا جائے یہ سارے کے سارے مراد ہیں یہ سارے کے سارے مراد ہیں یاد رکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارد المنشر المحشر قرار دیا ہے نبی نے فرمایا یہ ملک شام اور شام کہا جائے تو یہ ساری سرزمین مراد ہیں کہا کہ یہی پر یہی پر مسلمان آخری زمانے میں جمع ہوں گے یہی پر یاد رکھئے کہ مہدی یہی پر جمع ہو کے یہی سے خلافت کا آغاز فرمائیں گے عیسی علیہ السلام کا نزول بھی وہی پر ہوگا وہی سے وہی پر مسلمان جمع ہوں گے اور وہی پر حشر کا میدان بھی ہوگا ارد المنشر والمحشر اور ساری فضیلت والی یہ جگہ ہیں یاد رکھی میرے بھائیو آئیے کچھ اور فضیلتیں ہم معلوم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرہ اور میراد کے سفر میں سارے انبیاء کے وہاں پر امامت فرمائی تو گویا کہ یہ سارے انبیاء کے جمع ہونے کی جگہ ہے پھر اہی سے عیسی علیہ السلام وہی سے آئیں گے وہاں پر نزول ہوگا اور وہی سے ساری دنیا میں عدل انصاف قائم فرمائیں گے اور اسی طرح سے یاد رکھی